ناظرین اس وقت ہم سیالکورٹ میں معروف سنتکار ہیں ہمارے بھائی خادم مسیح ایک تو ان سے یہ دریافت کریں گے کہ وہ کام کیا کرتے ہیں اور کہاں کہاں پہ وہ کام کرتے ہیں دوسرا ان سے موجودہ صورتی حال پہ بات کریں گے لیکن اس سے قبل کہ ہم کوئی کسی ایشو پر بات کریں میں بھائی خادم سے پوچھوں گا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں اور سنت کی اعتباعت سے ان کا کیا شعبہ ہے جی بھائی خادم مسیح جی ساڑھا شعبہ کے ماری کامپنی کا نام ہے کرسٹین ڈیری ورس تو اگست میں میری کامپنی کو 34 یر ہو جائیں گے تو میرا کام ہے یورپ اور ملیکہ آسٹریلیا ڈیلینڈ، میلٹری، نیوی، ایر فورس، پلیس اور کلاب ان کے میں یونیفرم سیسری کا کام کرتا ہوں تو بہرہ سیسپول کر رہا ہوں اچھے طریقے سے بینک سے کا بینک نال کر رہا ہوں اور پراپر ٹیکس پیر ہونا ہے کیونکہ میرا کوئی پورے ورلڈ میں بھی پوچھنا چاہے نا تو میرا سیاں کو نہیں بلکہ میرا اسلامباد میں اپی آرکولو پوچھنے تو میرا خیال ہے بہت جلد میرا نام آجی کہ یہ پراپر ٹیکس پیر آدمی ہے تو میں بڑے اچھے طریقے سے بزنس کر رہا ہوں تو میں تو چطو کو جتنے کافی کرسچن کر رہے ہیں ہمارے اور بھائی اور بچے اچھے طریقے سے کام بھی آئیں بزنس میں تو اپنی جو لائپ ہے ان کو چینگ کریں اور ان کو بھی پتا چلیں کہ ہماری زندگی کیا ہم کہاں رہ رہے ہیں اور کیسے کام کریں گے تو ہماری بھوکھیل بنیں گے جب ہم ٹیکس پیر ہوگے تب ہمارے بھوکھیل بنیں گے تو سیانپورٹ میں تو میرا خیال ہے کافی ہم لوگ ہیں جو اچھے طریقے سے بزنس کر رہے ہیں اور ٹیکس پیر ناظرین آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ بھائی خادم مسیح بہت پڑے لکھے نہیں ہیں ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور خدا ان کے فضل و کرم سے خادم مسیح بھائی نے بہت بڑا بزنس کرنے کے ساتھ ساتھ یورپ کے بہت سارے دورے کی ہے اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں اور جو آپ نے انٹرنیشنل سطح کے پر کام کیا ہے وہ ذرا تھوڑا سنتا ہے میں تو کلین تو کوئی نہیں ہے میری اس لیے کہ میں سکول ہی نہیں گیا میں پانچ ساتھ سال بچہ تھا جب میں کام پہ آ گیا پھر میں نے بہت جلد کام سکھا تو سیالکوٹ کی اسٹری میں ہے تو میں ستارہ سال کی عمر میں میں ایک نیکر بان گیا سیالکوٹ کی کمپنیوں سے میں کام لے کر کرتا تھا تو جب میں میرا خیالیں میری بہترہ ہی سال عمر ہوئی ہوگی ایج ہوگی تو تب میں نے ایک کمپنی شروع کی کرسچن ڈیڈی ورکس میں نے شروع کی 1990 میں تو میں نے کام کرنا شروع کیا میں نے وہ باؤ رکھ نکلا رکھ تو سب سے بہتر میرے پاس رہا ہے کندن پڑکا تھا اس کا نام تھا باؤ ایدر علی باجوہ تو میں نے دفتر میں پندرہ سال رہا ہے تو اب تو میرے بچے بھی میرے جو بیٹا میرے آفس میں ہے اس نے بھی ایم ای انگلیش انگلیش لیپریچر کیا ہے ڈبل ایم ای کہہ سکتے ہیں اور یہ سیالکوٹ یو ایم ٹی یونیوریسٹی دا فرسٹ پتیشن ڈڈا رہے اور سی ایس ایس دا سی ایس ایس دا سٹوڈنٹ ہے اور ایک بیٹی میری بیٹی ہے یا تین بیٹے ایک بیٹی ہے بیٹی میری بھی ایس ایس ای ای کار رہی ہے وہ بھی خدا میں نے چاہا تو چاہا تو وہ ایم ٹی چلی جائے گی وہ ڈی اچڈی کرنے کے لیے اور ایک جو چھوٹا بیٹا میرا آشین گورٹس میں تو وہ بھی ایس ای سی ای کرنے کے لیے وہ بھی ایم ٹی چلا جائے گا اور میں بھی میرا خیالیں بیس سال ہو گئی ہوں گے جبکہ میں ویزٹ کر رہا ہوں جی اور اپور میں بہت سی کینٹری ویزٹ کی ہے اور میں جا کے ایسی سے ٹرانسلیٹر لیتا ہوں پھر میں اپنے کسٹومر کو ویزٹ کرتا ہوں تو بڑا اچھا سیس فول میں بزنس کر رہا ہوں تو خدا مند کا شکر ہے کہ اندازہ میں بیس سالوں میں کتنے یورپ کے دورے ہوئے ہوں گے میرا خیال ہے کوئی پندرہ کے قریب تو ہو گئے ہوں گے ہم نے سیال گھوڑ کے کتنے بزنس میں ہیں جن کا انٹرویو کیا اور آپ کو بتایا کہ بزنس سے جو ہے وہ بہت ساری نصریں جو ہے وہ ترقی پاتی ہیں لیکن اگر آپ ایک اندوقری کرتے ہیں تو اس سے تو صرف خاندار کی روزی روحی چل سکتی ہے تو جیسے بھائی خادم نے بتایا ہے کہ وہ تو سکول ہی نہیں گئے انہوں نے بزنس شروع کیا اور اگر انسان ہمت کرے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے بزنس کرنا ہے تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے یہ ذرا اپنے الفاظ میں بتائیں ہم تو جو بھی پوچھے گا ہم تو ایک اچھا مشورہ دیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ کیسے آپ نے کرنا ہے اور وزٹ بھی جب کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو جب یہ انسان بزنس میں سیس فول آ جاتا ہے ٹیکس پیر ہوتا ہے پھر یورپ جانے کے بھی کوئی اتنی مشکل نہیں ہوتی اب آپ ٹیکس پیر ہوں گے چمبر بھی آپ کے آپ کو ارکمینڈر لیٹریشو کرے گی اور امیسیم یہ آپ کو ویزہ دیں گی کوئی کسی کش فارش سے نہیں یہ ویزے لگتے ہیں یہ آپ کی قابلیت سے ویزے لگتے ہیں اس میں کوئی کسی کش فارش نہیں یہاں کسی کا کوئی بڑا فار نہیں میں بھی آپ کے سامنے انپار ہوں لیکن میں نے بہت سے ویزٹ کیے رہا ہے لیکن میں جب بھی ویزہ اپلائی کرتا ہوں میرا نہیں کنالکہ مجھے ایک ماہ بھی لگتا ہے کہ میرا پاس بوٹ واپس آنے میں سم ٹائم میں میرا ٹو ویک میں بھی میرا پاس بوٹ چلا آتا ہے میرے پاس تو کوئی اتنا مشکل نہیں اچھے سرکے سے کام کریں تو میرا گالی پیزلس میں آنا چاہیے بھائی خادم میں جب گھر میں داخل ہو رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ اتنا بڑا محالش ہے جسیلی اللہ کا ہوتا ہے جتنا بڑا خدا نے آپ کو اتا کیا ہے اور آپ بتا رہے تھے کہ ریسنٹلی آپ نے گاڑیاں بھی لی ہیں اور یہ سکسسپول جو ہے اپرچونٹی یہ کس طرح ممکن ہو سکتی ہے اپنے قوم کے نام کو پیغام دیتے ہیں یہ بزنس میں آئیں اچھے طریقے سے کام کریں جو کسٹور ہوتا ہے ان کو بیسٹ کوارٹی کا کام کو پروائیڈ کریں اور قوارٹی جو ہے وہ ایک قوارٹی بھی کام بیجیں آپ کا نام پر نہیں اور سمٹم ایسا ہوگا کہ آپ کو خود کسٹمر بھی ڈونڈتے ہیں کہ یہ آدمی اچھا کام کر رہے اس کامپنی کا یارم میں نام ہے تو تب آپ کی جو گھرم میں گھرم بن جاتی ہے تب آپ کی زندگی بانتی ہے میرے ساتھ زندگی میں جو ایک جرمن کی بہت بڑی کامپنی ہے یارم کی اس لئے میرے ساتھ کئی دفعہ کانڈیکٹ کیا ہے کہ میرے ساتھ کام کرو میں ان کے ساتھ نہیں کام کرتا کیونکہ جیسے ہم کام کرتے ہوں ویسا نہیں کرتا کیونکہ وہ اور لو سسٹر مال آس اس کا کام ہے پرائیس نیٹی لیکن آپ اچھے گاہ کو پر ٹونڈے اچھے جو گاہ کو ان کے ساتھ کام کریں تو آپ کی جب گھرم بان جائے گی تو کام بھی آپ کے پیچھے آئے گا جب آپ اچھی قوارٹی دیں گے تو جب قوارٹی میں ہوگی تو جو کام کرتا ہے وہ بھی چھوٹ جاتا ہے تو میں تو مشغل دوں گا جو بڑے دیکھیں بچے آتے ہیں بزنس میں آئیں اور اپنی گھرم بنائیں پاکستان میں بھی جب آپ ٹیکس پیئر ہوں گے تو تب آپ کی کوئی ان کریں گے جی ناظرین میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتایا ہے کہ سیالکوٹ کی دھرتی اتنی ذرخیز ہے کہ جہاں پر جو بھی بزنس کرتا ہے خدا تعالی اس کو آپ برکات سے مالا مال کرتا ہے جیسے خادم بھائی نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ کس طرح انہوں نے ایک بیکر کے طور پر کام شروع کیا آج خدا کا شکر ہے ان کی بیشمار پراپرٹی ہے گاڑیاں ہیں نوکر ہیں چاکر ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا نے ان کو اولاد جیسی نعمت دی ہے اور وہ ان کا بازو بنے ہوئے ہیں تو جیسے بھائی نے بتایا ہے کہ اگر لوگ بزنس میں آئیں گے تو ترقی یقیناً ہو سکتی ہے تو نوجوانوں کے لیے ایک دفعہ پھر پیغام ہے کہ اگر کوئی بزنس کرنا چاہے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے اور ہم آپ کو بھائی خادم کے سارے پروجیکٹ بھی وزٹ کروا سکتے ہیں ان کا محل بھی وزٹ کروا سکتے ہیں ان کے ساری جتنی ایفرٹس ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح انہوں نے جدو جہد کی اور آج خدا کے فضل سے وہ ایک کامیاب بزنس میں ہے